اسلام علیکم and welcome to creative bapar and welcome to day 15 of 21 day python learning challenge and welcome to python crash course دوستو اس ویڈیو کے میں ہم سیکھنے والے ہیں web scrapping اور یہ ہمارا 15 دن ہے python کے اندرہ web scrapping اب دوستو web scrapping اس کا مطلب کیا ہے اب بلکل آپ کو میں نے simple way میں سمجھانا پھر آپ کو practically جب دکھاؤں گا پھر آپ کے اور بھی concept clear ہو جائیں گے web scrapping کا simple مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی website کا جو ڈیٹا ہے اس کا ڈائٹال اس کی ڈسکرپشن اس کے اندر کتنے ڈائگ ہیں اس کے اندر کتنے ڈائیو کے اندر ڈائیو کے اندر ڈائیو کے کون کون سے ڈائگ ہیں اس کے اندر image والے ٹائگ کتنے ہیں ان سب کو ہم کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں کسی بھی website کا کوئی بھی website آپ کو accessible ہے اس website کا اپنے url web scrapping کے اندر دینا ہے اور اس کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہے چاہے اس کی ایچوان کے ٹائگ ہیں چاہے اس کے آپ کے image کے ٹائگ ہے جو بھی آپ کے وہ ڈیٹیلز پیج کی اوپر شو ہو رہی ہے نا آپ وہ وقت ڈیٹیلز اپنے پیج کی اوپر شو کروا سکتے ہیں اسے بولتے ہیں web scrapping اب اس ویڈیو کے اندر اس لیکچر کے اندر ہم web scrapping کو سمجھیں گے web scrapping ہے کیا اور ہم دو تین جو website ہیں ان کی scrapping بھی کریں گے تاکہ آپ کو practical hands on practice بھی ہو جائے so let's start دوستو اب day 15 کے اندر ہم سیکھیں گے web scrapping کہ کس طرح سے ہم کسی اور website کے جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں اپنے پیج کے اوپر شو کروا سکتے ہیں اس کے اندر title description keywords جو بھی چیزیں public کے لیے available ہوتی ہیں ہم کس طرح سے get کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم یہاں پہ جو request method اس کو use کریں گے import اور request is تاکہ ہم دوسری website سے جو data اس کو request کرنا ہے تو اس کے لیے ہم request جو ہے وہ use کریں گے جس طرح سے یہ ہم نے کیا تھا اس method کا استعمال یہاں پہ import request is پھر ہم یہاں پہ ایک اور اس کا package ہے یہ module جیسے آپ بول دروں اس کو import کریں گے جس کا نام ہے bs4 یہاں پہ ہم اس کو کریں گے from یہاں پہ from bs4 اور bs4 سے ہم کیا کریں گے import کریں گے import اور import کس کو ہم کریں گے beautiful shop یہ مر پاس ایک اس کی library یا اس کا package ہم ملو جس کے مدد سے ہم web scrapping کرتے ہیں پھر ہم یہاں پہ دیں گے اس کو parameter url کے کس url کا جو data ہے وہ آپ نے show کروانا ہے تو آپ کوئی بھی website کا data لے سکتے ہو جس طرح سے یہ میرے پاس ہے fake api کا title ہمارا مر پاس کیا ہے fake store api اسی کو یہاں سے میں copy کر لیتا ہوں copy کرنے کے بعد میں as a url یہاں پہ اس کو paste کر دیتا ہوں اس کو paste کرنے کے بعد میں یہاں پہ ایک variable لوں گا جس کو نام دے دوں گا response اور response کے اندر میں response is equal to یہاں پہ requests جو اوپر مر پاس parameter . get url کے request send کرو اس url کو اور اس url کے اندر جتنا بھی data ہوگا response variable کے اندر store کروا دو جب اس کو store کروا دو store کروانے کے بعد ہم یہاں پہ ایک اور variable دیں گے soap soap کے اندر کیا کرو کہ آپ beautiful soap soap کا استعمال کرو پھر response.content جتنا بھی response کے اندر content آ رہا ہے اس کو آپ get کرو پھر اس کو html parameter html paras مطلب جتنا بھی html content ہے وہ سارا اس کے اندر store کروا دو اس کی مدد سے کیا ہوگا کہ جتنا بھی data as html body کے اندر موجود ہوگا جس طرح سے ایک اٹاک کتنے ہیں پیک اٹاک کتنے ہیں اس کے اندر اس کے اندر titles کتنے لگے ہوئے ہیں اس کے اندر title کون سا لگا ہوئے وہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ print out کروا سکتی ہو تو یہاں میں ایک دفعہ print اور soap جو اس کو print out دفعہ کر لیتا ہوں اس کو print کرنے کے لئے simply یہاں پہ لکھوں گا print اور print کے بعد ہم یہاں بھی لکھیں گے سوپ جو ہمارے پاس یہ ویریبل ہے سوپ ڈاٹ ٹائٹل ڈاٹ ٹیکسٹ اور اس کے مدد سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو ٹائٹل ہے وہ print out ہوگا اور اب اس کو ہم یہاں پہ ایک دفعہ ران کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس result آتا ہے اس کا کہ نہیں تو ہمارے پاس آ رہا ہے کہ سوپ اچھا یہاں پہ ہم نے ایک وال کا سائن لگانا تھا ہم نے یہاں پہ ڈیش لگا دی تھی اب اس کو رن کریں گے تو یہ میں پاس اس کا ٹائٹل آ گیا فیک سٹور اے پی آئی جو اس کا یہاں پہ ٹائٹل میرے پاس سارا ٹاپ کیو پر سیم یہ ویلہ ٹائٹل میرے پاس آہ کوڈ کے اندر پرینٹ ہو گیا اگر آپ یہ دیکھو فیک سٹور اے پی آئی یہ print ہو گیا اب اگر مجھے یہ ویلہ ٹائٹل پرینٹ کروانا جس کے اوپر لکھا ہو لان لارن کوڈ پاپا تو میں میں یہاں پہ اس کو کاپی کروں گا اور یہاں پہ اس یوریل کو میں ریپلیس کار دوں گا یہاں پہ ریپلیس کرا پھر اگر اس کو ران کریں گے اس کو ران کرنے کے بعد یہ آگا لان کوڈ بابا ڈاٹ گیٹھاپ کے گیٹھاپ کا یہ ٹائٹل ہے جس کے اندر یہاں لان کوڈ بابا اور یہاں پہ ٹیکس کی بجائے میں میں کونٹینٹ لیکھ دوں گا یہاں پہ ٹیکس بھی لیکھ دیں تو مار پاس ٹیکس آ جائے گا اس کا اس کو ران کر کے دیکھ رہتے ہیں تو مار پاس آ گیا نان کہ کوئی بھی چیز نہیں آ رہی تو میں اس کو ٹیکس دوں گا کیونکہ مار پاس وہ ٹیکس فارمنٹ کے اندر ہی ہے اور اس کی اس کو بھی میں ریپلیس کار کونٹینٹ کی بجائے ریپلیس کار دوں پھر بھی میرے پاس اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ساری شوگ ہوں گی یہاں پہ اچھا اب اس کے بعد اگر ہم اس کو پرنٹ اوٹ کرتے ہیں جس کے اندر ہم جتنے بھی پی کے ٹیک ہوں اس کو فائنڈ کریں گے تو ہم یہاں بھی لکھیں گے پرینٹ سوپ فائنڈ اور جتنے بھی ایک ٹیک ہے اس کو اور جن کو کلاس لگی ہوئی پیامری یہ تھوڑا سا زیادہ چلا جائے گا ایڈوانس لیول پہ تو میں اس کو سمپل رکھتا ہوں فونڈ اور سوپ ڈوٹ فائنڈ انڈرسکور آل کون سے فائنڈ کرو جتنے بھی پی کے ٹیک ہیں اب اس پیج کے اوپر جتنے بھی پی کے ٹیک لگی ہوں گے وہ سارے دیٹیل میرے پاس پرنٹ اوٹ ہو جائیں گے اب یہ جتنے بھی پی کے ٹیک لگے ہوئے جس طرح سے یہ پی کے اندار لکھا ہوا ہے وی آر ایوری پیس آف فیڈبیک اینڈ ٹیک یو ٹو انپٹ ویری سیریسلی اب یہ سارا اگر آپ کونٹینڈ دیکھو تو آپ کو ویب سائٹ مل جائے گا اس کو میں یہاں سے کپی کل لیتا ہوں نو ریڈ ایوری پیس اس کو کپی کیا اور اس کو ہم یہاں پر فائنڈ کرتے ہیں کہ مارا پاس ہے کے نہیں ہے اس کو یہ نہیں کہ ہم کپی کل لیتے ہیں یہ ریڈ پیس آف فیڈبیک یہ بھی مارا کہیں نہ کہیں پی آ رہا ہے تو یہ کپی نہیں ہو رہا لیت میں چیک اگین یہاں پی کپی کر رہا اور اب اس کو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مارا پاس آ رہا ہے کہ نہیں نہیں آ رہا اس کو کنٹرول یوں کرتے ہیں اور اب اس کو یہاں پر فائنڈ کرتے ہیں اب یہ مارا پاس آ رہا ہے یہاں ریڈ ایوری پیس آف فیڈبیک اینڈ ٹیک یو ٹو انپٹ سیریسلی سیم یہاں پی آ رہا ہے باقی اس کے علاوہ باقی بھی جتنے ٹیک گز ہوں گے وہ سارے میرے پاس آ رہے ہوں گے اب اگر مجھے اس کے اندر ایچ وان کو فائنڈ کرنا ہے کہ ایچ وان کتنے ہیں یہاں میں ایچ وان بھی دے سکتا ہوں اور ایچ وان کو دینے کے بعد اس کو یہاں رن کریں گے صرف میرے پاس ایچ وان جو ہے وہ پرنٹ آؤٹ ہوں گے یہ دیکھیں اب ایچ وان کے اندر ہمارا پاس ہیڈنگ آ رہی ہے اس کے علاوہ بس یہ پرائیویسٹی فیڈبیک یہ بھی ایچ وان کے اندر لگا ہوا ہے اور باقی سارے ڈیٹیلز سیو سارچ یہ بھی ہمارا پاس ایچ وان کے اندر لگا ہوا ہے تو اس طرح سے آپ ویب سکرپنگ کر سکتے ہیں پاچھن کی مدد سے کسی بھی دوسری ویب سائٹ کا ڈیٹا آپ اپنے کنسول کے اندار اپنی ویب سائٹ کے اوپر جدھر بھی شو کروانا چاہے آپ آرام سے کروا سکتے ہیں آپ کو سمجھ جائی ہوگی کہ ویب سکرپنگ کیا ہے اور ویب سکرپنگ کی مدد سے ہم کس طرح سے ڈیٹا کو اکسیس کر سکتے ہیں اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو چھلا کریں تو ویڈیو اس کو لائک کریں اور نیچے کومنٹس کر کے لازمی بتایا کریں کہ آپ کی کیا سجیکشنز ہیں ویڈیو کے حوالے سے انشاءاللہ مل سیں گے لیے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ